اسلام جہاں انسان کے دین کی حفاظت کرتا ہے اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے اس کی عزت کی حفاظت کی بات کرتا ہے وہاں اس کی عقل کی بھی حفاظت کی بات کرتا ہے جس کی عقلی معاف ہو جائے جس کو سمجھ نہیں آرہی میں کیا کر رہا ہوں وہ معاشر کیا کرے اسی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون عقل کیسے خراب ہوتی ہے وہ سارے راستے بند کر دیئے کوئی نشاہ نہ کرے کل مذکر حرام ہر نشاور چیز حرام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تھوڑی سی پینے سے اور تھوڑی سی چیز کھانے سے تو نشاہ نہیں ہوتا حدیث کہتی ہے جو زیادہ کھانے سے نشاور بن جائے وہ تھوڑی کھانا بھی حرام ہے ایک شخص آ کے کہتا ہے میں شراب تو اس نے بیستی ہے پیتا ہوں یہ دوائی ہے فرمایا انہا داؤن و لیست بی دوائن شراب تو بیماری ہے سید کیسے ہو سکتی ہے ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہن جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اللہ نے اس میں شفاء رکھی ہی نہیں اس میں شفاء نہیں یہ تو بادشاہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور نہیں جی کیا فرق پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ فرق پڑتا ہے جو بندہ ایک گلاس شراب کو پی لیتا ہے چالیس راتے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی فرق کیوں نہیں پڑتا ان چالیس راتوں میں توبہ نہ کرے مر جائے گا پیٹ میں اگر شراب ہے تو جائے گا کدھر یہ ہے فرق نہیں پڑتا یہی وہ نشہ ہے جس نے انسانیت کو دھت کر دیا کوئی سگرٹ کے نشے پہ لگا ہوا ہے کوئی شراب کے نشے پہ لگا ہوا ہے کوئی فیوم کے نشے پہ لگا ہوا ہے نجانِ غلیظ نام کیسے کیسے ہمیں تو سارے نام بھی نہیں آتے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی باتوں سے ہماری آل اولاد کو زندگی کے آخری سانس تک دور رکھیں اور کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اللہ تعالی ان کی پڑھائیوں کو سلامت رکھے اور ان کو اس پڑھائی کا فائدہ لینے کی بھی توفیق دے بڑے ہز ایکسیلنس بننے والے بھی کہتے ہیں سگرٹ کونسی ہے یہ کونسی بننا ہے یہ کوئی حرام ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَئِدِيكُمِ لَتْتَحْلُكَتِ وَاحْسِنُوا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ جانو انیس سال کی ریسرچ ورک کے بعد یہ پتا چلا سگرٹ نوش کو اٹھارا بیماریاں لگتی ہے کیا حالت اس کی ہوتی ہے میں اس بات پہ حران ہوں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہم جیسے مسلمانوں کی کمزوریوں کو دور فرمائے اوپر لکھا ہوتا ہے سگرٹ نوشی آگے کیا لکھا ہوتا ہے مزرے صحت ہے پھر بھی پیتے ہیں پھر بھی پیتے ہیں کیا صحت کو خراب کرے گی نشاور چیز شراب ہے آج بڑے بڑے کاروبار جو ہوتے ہیں بسد احترام میری بات کا زاویہ دینی رکھیے گا کسی پہ اٹیک نہ سمجھیے گا بسد احترام سب سے زیادہ کاروبار کی طرف کو پیسہ لگانے والے ظالم جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کاموں پر پیسہ لگاتے ہیں کہ یہاں ہم پروفٹز زیادہ آئیں گے دس چیزوں پہ لانت بھیجیے اللہ کے رسول نے لعن اللہ الخمرہ شراب پر بھی لانت پینے والے پر بھی لانت پلانے والے پر بھی لانت بنانے والے پر بھی لانت بیچنے والے پر بھی لانت خریدنے والے پر بھی لانت جس کے لئے لیٹے گیا ہے دکاندار پر بھی لانت جو لے کے جا رہا ہے اس پر بھی لانت ہر چیز میں اللہ کے رسول نے لانت کی ملعون چیز میں بھی برکت ہو سکتی ہے ایک صحابی نے اپنی سواری کو لانت کر دی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پیشے کرو یہ سواری ملعون ہے اللہ کی رحمہ سے دتکاری ہوئی ہے یہ میرے لشکر میں میرے ساتھ نہیں جا سکتی لانت والی چیز کو تو اللہ کے رسول نے ساتھ جانور کو بھی رکھنا بس لدنے کی